اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ میری سسٹر کا چینل ہے تو میں اس لیے یعنی ویڈیو بنا رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے کے یعنی کہ میں کتنے بڑے یعنی کہ صدمے سے ہم لوگ گزرے ہیں تو یک دم اتنی ہمیں خوشی ہیں تھے اور یک دم ہمیں اتنا بڑا صدمہ ملا جس کی وجہ سے میرا دل نہیں کر رہا بھی چینل پر کوئی ویڈیو میں بناوں تو آپ کو جانتے ہوں کہ لاحفی دہانیاں کو اچھے سے جانتے بلکہ اب تو آپ لوگوں نے بہ ساری تنقید بھی کی ہے کہ یہ جھوٹ ہے فراڈ ہے یہ شادی نہیں ہے فلان ہی ہے اور بھئی ہم لوگ پاگل ہیں دوسرا آپ لوگوں نے لائف دیکھا ہے کہ دوسرا دلبر بھائی کے گھر میں لائٹنگ ہوئی ہے مہندی آئی ہے کوئی اتنا بڑا کوئی مزاہ کرتا ہے وہ بھی اپنوں کے ساتھ تو اس کے بعد پھر ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو گیا تھا اس حد تک کہ دلہن کو مہندی بھی لگ گئی تھی تو جب ہم اللہ تعالیٰ کوئی نہیں منظور تھا تو ہم کیسے کر سکتے تھے ہم لوگ یہی ہے نا کہ اپنی کوشش کر سکتے ہیں پلان بنا سکتے ہیں لیکن ہونا وہی ہوتا ہے جو ہمارے اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ جو کرتا ہے ہمارے لئے بہتر کرتا ہے تو دوسری بات یہ کہ میں تب تک ویڈیو نہیں بنا رہی بناوں گی جب تک جو میں نے وعدے کیے تھے آپ لوگوں سے میں نے انکل سے وعدہ کیا کیا کہ آپ لوگ کی کرنی ہے لیکن ہم اس کے ساتھ اب نہیں کر سکتے دیکھو ہم نے ان کی کتنی تیاریاں کروائی کتنا کچھ ہم نے کیا پالر تک گئے ہر جگہ گئے لیکن اللہ تعال کوئی نہیں منظور تھا تو ہم کیا کر سکتے تھے جوڑیوں تو آسمانوں پر بنی ہوتے جب ان کی جوڑی نہیں تھی بنی ہم لاہ کوشش کر لیتے وہ نہیں تھا تو دیکھو کہ کتنا بڑا صدمہ ملا تو میں نہیں چاہتی لیکن ہمیں یہ ہے کہ انکلیں واپس جانا ہے تو ہماری جزمان میں دو تین ایسی عورتیں بچاری مجبور بے بس ہیں لیکن کل پر دلبر بھائی لوگ ہمارے گھر میں آئی تھے ان کی وہ لڑکییں جو مل رہی تھیں وہ کم میج کی تھی تقریباً کوئی 21 کی تھی بائی کیسی جوڑ مل نہیں تھا دیکھو غربت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ شادی کرنے کے لئے تیار تھے وہ کہہ رہے تھے ہمیں آپ کا ابھی نہیں گھر دیکھ رہا لیکن ہم میرا دل نہیں مانا میں نے منع کر دیا میں نے کہا نہیں یہ زیادتی ہے ہم نہیں کر سکتے یعنی کہ ایک انکل کے ایز زیادہ ہے اور لڑکی بیس بچ اور چالیس پنتالیس سال کی ہو تو اللہ کرے وہ بہتر ان کے لئے تاکہ پھر وہ ان کو ڈسٹرپ کرے گی پریشان کرے گی وہ نہیں ایک اچھے سے چل نہیں سکتی تھی ان کے سات تو اس کے لئے الحمدللہ آج بھی سارے آئے ہوئے ہیں دل پر بھائی لوگ آئے ہیں تو میں یہ بات اس لئے آئے ہیں کہ وہ سپیشل ہمیں ملنے کے لئے نہیں آئے وہ اپنے باپ کا رشتہ کرنے آئے ہیں وہ ہم نے میں نے ذمہ داری ہم جو لے لیتے ہیں وہ ہم پوری کر دی ہیں تو الحمدللہ وہ پوری کر دی ہے رشتہ ہم نے تیع کر دی ہے تو کل پرسوں پرسوں یا ترسوں نہیں ہونے لگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا اگر اللہ تعالی نے چاہا تو پرسوں انشاءاللہ انکل اکبر کا نکاح ہو جائے گا اور تب تک میں ویڈیو نہیں بناوں گی جب تک دوسرا انکل کا دوسرا یہ نکانی ہوگا تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگاں میری مسہوم سی بچی پر اتنے بڑے الزام لگائیں ہیں اتنے بڑے ان پر الزام لگائیں ہیں کہ ہائی اللہ بابا بچے ہیں بچے تو سب کے سانجھی ہوتے ہیں ہم تو دشمنوں کے بچوں کو بھی اپنا ہماری جن کے ساتھ دشمن ہی ہم تو ان کے بچوں کو بھی اتنی پیار کرتے اگر وہ آئے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھے ان کے ساتھ بیٹھی ہے بات چیت کی ہے تو اس کا ان کے ساتھ ویڈیو بنا لی تو اس کا اپنا لوگوں کے باپ ہی چینج کر دی آلے ویڈیو وہ اپنے بابا کو مس کر رہی تھی اس کے بعد میں نے ویڈیو غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے نا کہ میں نے ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی ہے تو آپ لوگ مجھے کہے آپ نے انس کا بپا کے باپ ہی چینج کر دیا ہے حفصوص ہے مجھے آپ لوگوں پہ باقی میں آپ لوگوں سے چینل پر بات کروں گی اور یہ میری سسٹر کا چینل ہے اور میں اسی چینل پہ انشاءاللہ اینکل اکبر کا لائف نکاح آپ لوگوں کو دکھاؤں گی پرسوں انشاءاللہ یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ یعنی کہ آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ میرے چینل کا نام لائف ویدھانیاں ہے تو جو بھی تنقید کرنی ہے مجھ پہ کریں آپ لوگوں نے میری بہن کی آئی ڈی وہاں سے اٹھائی اٹھا کے آپ لوگوں نے پوری دنیا میں اس کی آئی ڈی مشہور کر دی ہے اس کی ٹک ٹوک انسٹاگرام جو ابھی پنگا ہے آپ لوگوں کا میرے ساتھ ہے ویڈیو میں نے اپنی بیٹی کی ڈالی ہے تو جو رشتہ ہوئی ہے وہ میں نے کروانا اس بچاری کے کیا قصور ہے وہ میریڈ ہے اس کا اگر ہیس بینڈ دیکھ لیں آپ ویسے تو کہہ رہے ہیں آپ کسی کا گھر نہ برباد کریں آپ فلانا کریں یہ نہ کریں اس کی وائف ہے فلان تو یہ اس کا گھر نہیں تھا میری سسٹر کا اس کے اگر ہیس بینڈ یہ دیکھ لیں تو کیا فیل کریں گے اس وقت آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ دوسرا کے اس نام آپ لوگوں کو اچھے سے پڑھنا آتا ہے کہ وہ یعنی کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس نے چینل بنائیں اس نے اپنے یعنی کی چھوٹ ویڈیو ڈالتی تھی لیکن اس نے مجبور ہو کر یہ ڈالا کہ بھئی کسی کے لئے میرا گھر کیوں برباد کر رہی ہے میں اسی لئے اس کے چینل پہ آئی ہوں تو بھئی اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ میریڈ ہے وہ اپنی گھر میں بہت خوش ہے اور اس کی بہت ہے ہاں جی وہ بور رہی ہے پیچھے کہ میری لاب میریڈ ہے میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو مجھ پہ نہ کوئی تنقید کریں نہ میں اس چیز کا کوئی حصہ بننا چاہتی ہوں نہ میں ہوں اور نہ میری آئی ڈی اٹھا اٹھا کے فولو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنی لائف میں خوش ہوں آپ لوگوں پنگا لینے مجھ سے لینے میری آئی ڈی دیا جو مسئلہ دیکھو میں نے آن لائن کا کام کی بات کی تھی آپ لوگوں سے اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو میرا انسٹرگرام میں ویڈیو تب میں تک نہیں بناوں گی جب تک یہ رشتے میں کلیر نہ کروا دیں یہ رشتے والی معصی نہ بنا دیں آپ لوگ وہ میں نہیں ہوں لیکن میرا اکبر سے میرا یعنی کہ وعدہ تھا وہ میں وعدہ پورا کر رہی ہوں وہ پہلے اللہ کو نہیں تھا منظور تو اب انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پرسو میں اپنے چینل پر یا اس چینل پر میں آپ لوگوں کو لائف لازمی دکھاؤں گی تو رہی بات میری بہن کی اپنی لائف میں بہت خوش ہے اور یہ دوسرا ان کی لف میری شادی ہے تو آپ نے جو بھی کرنا ہو آپ مجھ سے بات کر لیا کریں تو میرا انسٹرگرام آن لائن بھی جس نے کام کرنا ہو سارے کام چھوڑے لوگوں کو حسد کرنا چھوڑے جلن کرنا چھوڑے آپ لوگوں جو اونلائن کام اپنا کمائیں اور کھائیں چھوڑے لوگوں کی تو آپ انسٹرگرام پہ آجے وہ نہ مجھے بتا دیں گے میں وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی دوسرا اب پھر بھی نہ سمجھ آئے تو انسٹرگرام پہ آجے میں آپ کو لوں کہ اچھے سے ہاں سائیما اکرم کے نام سے میری آئیڈیا تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں اپنی بیٹی ہانی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھی ہے نا بہت بچاری آپ لوگوں نے بڑی مشہور کر دے اللہ بھلا کرے میں اس کی پک لگا دوں گی یا پھر میں جب اپنی چینل پہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی ساتھ میں اپنے انسٹرگرام کا نیچے لنک دے دوں گی آپ لوگوں نے مجھے میسیج کر دینا ہے کہ بھئی ہمیں یعنی کہ ویڈیو بزر سے ان لوگوں نے مجھے کرنا ہے ایک آن لائن کام کرنا چاہتی ہیں بچاری عورتیں بے بس ہیں وہ مجھے میسیج کر دیں میں ان کو سمجھا دوں گی ان کو لنک دے دوں گی جس بہن کو یا جس میرے ضرورت مند بھائی کو نام بھی سمجھ جائے گی میرا وعدہ ہے میں ان کو اچھے سے سمجھا دوں گی تو آپ اپنا کام کیجئے جلنے حسد چھوڑے کتنا پہ ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ ملک یہ حسد کرنا چھوڑ دے اور یہ جلن کرنا چھوڑ دے بہت اچھا لگے تو باقی یہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نکاح کے ساتھ ہی میرا نکاح نہیں میرا ہو چکا ہے تو یہ انکل اکبر کا اور اہی دلبر بھائی کے نکاح کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکاح اس کا کر رہے ہیں تیسرا وہ آپ لوگ روک جائیں منڈے والا دن میں اس کی اناؤنسمنٹ کروں گی اپنے چینل پہ اور حقیقت لائف پروف کے ساتھ ہوگی تو دوسرا دلبر بھائی کا تیسری شادی ہے یا نہیں وہ لائف میں آپ کو بتاؤں گی اور ہاں میرا وعدہ ہے دلبر بھائی کو سامنے بٹھا آکے پھر میں آپ لوگوں کو ویڈیو اپلوڈ کروں گی اپنے منڈے والا دن اپنے چینل پہ اور بے شک پوری دنیا اس کو دیکھئے گا اٹھا اٹھا کہ جو بھی اس ویڈیو میں ہوگا وہ سچ ہوگا تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں جس بچاری دلہن کے ساتھ ہم اب تو بچاری بہت برا ہوا اللہ تعالی بس اللہ تعالی کو جیسے منظور تھا ہم اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے اب جو دوبارہ ہم نے رشتہ کیا اللہ تعالی ان کو خوش رکھے عباد رکھے تو میں ویڈیو نہیں بناوں گی جب تک یہ رشتہ ہوئی یہ میرے وعدہ کیا لیکن میں نے منڈے والے دن دلبر بھائی کی تیسری شادی کی جو حقیقت ہے وہ بیان کروں اور لائیو دلبر بھائی کے سامنے بیٹھ کے سارا کچھ کروں گی تو باقی انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے میرے چینل پہ اور میری بہن کو بچاری مصوم سی میری بہن ہے اس کو آپ دنگوں پریشان مت کیجئے گا تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نیکس ملیں گے اللہ حافظ